اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے وہ خیر و خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہے ایکسرسائز 12.1 کریں گے ٹھیک ہے اس کے تمام کوشن کریں گے جو کہ کوشن نمبر 1,2 اور 3,4 ہیں اور اس کے تمام پارٹس بھی کریں گے ٹھیک ہے کوشن نمبر 1 کے بھی تمام پارٹس کریں گے جو کہ ایک سے لے کر 7 تک 8 تک ہیں اور 2 کے بھی تمام پارٹس کریں گے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو ڈیٹیل بھی دوں گا یعنی اس کی تھیوری بھی سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو بات تو سمجھ میں آئے کہ اس میں ہو کہہ رہی ہے اچھا یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا جو میں ہر بار کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ گروپ میں ضروری ایڈ ہو جائیے گا گروپ کی فیس 2000 ہے اچھا یہ پورے سال کے لیے ہے جس میں آپ کو صرف میتھ کے لیکچرز نہیں بلکہ فیزکس انگلیش گیس پیپر موڈل پیپر گیس پیپر کا سالف سب کچھ ملے گا ٹیس سیشن، لائف سیشن، ریکارڈڈ سیشن، ایسے کا پی ڈی ایف نومیریکل کا پی ڈی ایف اور ایمپورٹنٹ کا پی ڈی ایف، تھیوری سب سارے پی ڈی ایف سب کچھ ملے گا تو پورے سال کے لیے ہے جسٹ ایزی پیسے نمبر آ رہا ہے اس پر 2000 روپے فیز پی کریں گروپ میں آئیڈ ہوں اور تمام چیزیں آپ کو فوراں مل جائیں گی اور کریش ڈرائیف بھی دے دیں گے جس سے جو مٹیریل گروپ میں آیا ہے وہ آپ کو اس نمام فوراں مل جائے گا تو امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آئی ہوگی تو چلو اپنا کوشن نمبر 1 کرتے ہیں سب سے پہلے تو سٹوڈنٹ یہ رہا آپ کے پاس آپ کا کوشن نمبر 1 اور اس کا پارڈ 1 کہا جا رہا ہے آپ کو بہت سارے فنکشن دیئے ہیں اس کی آپ نے ڈومین بتانی ہے اور رینج بتانی ہے اچھا دیکھو یہ میں چاہے تو آپ کو ایز اٹس لکھوا سکتا ہوں کہ یہ ڈومین ہوگی یہ رینج لیکن آپ کو بات بلکل بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ ڈیپٹھ میں چلنا ہوگا جب ہی جب کہ آپ کو یہ بات کلک ہوگی ورنہ کلک نہیں ہوگی اچھا سب سے پہلے سمجھتے ہیں فنکشن کیا ہے فنکشن کا ڈاؤٹ کلیر ہو جائے گا تو آپ کی بات سمجھنا جائے گی دیکھو فنکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کوئی انپوٹ لے ٹھیک ہے اور آپ کو آؤٹپوٹ دے ٹھیک ہے آپ سے کوئی انپوٹ میں ویلیو لے گا اور آپ کو آؤٹپوٹ میں کوئی ویلیو دے گا فار اگزیمپل آپ انپوٹ یعنی پڑھتے ہو تو آؤٹپوٹ میں آپ کو کیا ملتی ہے سکسس ہے نا اسی طرح فنکشن بھی یہی کام کرتا ہے اب ایک فنکشن بنتا ہے کیسے ذرا میں یہ بتاتا ہوں آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے یہ میں نے جس نام دے رہا ہوں اب یہ ایکس کیا ہے منتھ ہے ٹھیک ہے فائف کیا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں اور یہ ایکس کیا ہے منتھ ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس پہلے منتھ میں کتنے روپے ہیں آپ ایکس کی جگہ ون ڈالوگے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس پہلے منتھ میں پانچ روپے ہیں یعنی ایکس منتھ ہے فائف کیا ہے اماؤنٹ ہے تو آپ جاننا چاہتے ہو کہ پانچ مہینے گزرنے کے بعد میرے پاس کتنے ہوں گے تو آپ نے یہ ایک فنکشن بنا لیا کہ بھائی میرے پاس ہر مہینے پانچ روپے آ رہا ہے تو پانچ مہینے بعد کتنے ہوں گے تو یہ ایک فنکشن بن جائے گا اس طرح سے بلکل بن جائے گا سر اب مجھے بتاؤ انپوٹ میں میں دیتا ہوں x میں انپوٹ دیتا ہوں 5 یعنی پانچ میں منت میں آپ کے پاس کتنے روپے ہوں گے انپوٹ آگیا پانچ میں منت اب آؤٹپوٹ کیا ہے کہ پیسے ہوں گے کتنے ٹھیک ہے پیسے ہوں گے کتنے تو 5 5 5 اور 25 یعنی آپ کے پاس پانچ میں منت میں ہوں گے 25 روپے آپ نے انپوٹ دیا آپ نے انپوٹ دیا فنکشن نے آپ کو آؤٹپوٹ نکال کے دے دیا کہ بھائی اگر آپ کو ہر مہینے پانچ پر مل لے ہے تو پانچ میں مہینے پر آپ کے پاس ہو جائیں گے 25 روپے پہلے مہینے کے 5 روپے دوسرے مہینے کے 5 روپے اور آگئے 10 روپے پھر 5 روپے اور آگئے 15 روپے 4 مہینے میں اور 5 روپے آگئے 20 روپے اور 5 مہینے میں اور 5 روپے آگئے 25 روپے دیکھا آپ نے تو فنکشن آپ کو ایک انپوٹ دے رہا ہوتا ہے ایک آؤٹپوٹ دے رہا ہوتا ہے جس آپ انپوٹ پورٹ کرتے ہو اس طرح بہت سارے فنکشن بنائے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فنکشن سمجھ گیا اب دیکھو یہاں بھی یہ ایک function ہے for example اگر میں اس کو نام دے دوں اس طرح سے fx تو آپ x کی کوئی value دالوگے یہ آپ کو کچھ answer دے گا ٹھیک ہے ابھی انہوں نے ایسے نہیں لکھا تو ہم ایسے نہیں لکھتے ہیں function سمجھ میں آئیے domain کیا ہوتی ہے domain آپ کی ہوتی ہے input ٹھیک ہے آپ ادھر کچھ input دوگے x کی کوئی value put کروگے range کیا ہوگی آپ کی output آپ کو کوئی output ملے گا تو وہ یہی کہہ رہے ہیں ہم کیا input دیں گے تو کیا output ملے گا یہ بتاؤ بات سمجھ آگئی کیا input دیں گے تو کیا output ملے گا یہ پوچھا ہے اچھا input ہوتی ہے independent independent یعنی دیکھو کوئی بھی value رکھ سکتے ہو independent ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے depend dependent بھی لکھ سکتے ہو dependent independent ٹھیک ہے اچھا تو بھائی یہ اس کی spelling صحیح کر لو ٹھیک ہے تو یہ آگیا آپ کا independent اب دیکھو آپ input تو کچھ بھی دے سکتے ہو نا لیکن output آپ کو input کے مطابق ملے گا for example ہم دوبارہ function بنا لیتے ہیں 5x دیکھو x کی value آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو 1, 2, 3, 4, 5 لیکن جو x کی value رکھو گے اسی کے حساب سے output آئے گا نا ایسا تو نہیں ہے کہ x کی value اگر میں 5 رکھوں تو ایک بار کوئی اور value آجائے دوسری بار کوئی اور value نہیں اگر input آپ نے 5 رکھا یعنی independent کوئی بھی value رکھ لو لیکن جو value رکھو گے output اسی کے مطابق ہوگا کوئی بھی الگ سے value نہیں آئے گی تو یہ بس سمجھ میں آگئی نا independent اور dependent independent کا مطلب ہے کوئی بھی value رکھ لو dependent کا مطلب ہے کہ جو value رکھ رہے ہیں اسی کے مطابق output آئے صحیح یہ بات سمجھ رہا ہے تو ادھر کیا ہے آپ کے پاس domain ہے input اور اس کے بعد آپ کے پاس جو range ہے وہ output ہے چلو اب یہ سمجھ میں آگئی بات اچھا اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اور سمجھنی پڑے گی جو کہ ہے unit circle کیونکہ اس کے بغیر یہ topic کے لیے نہیں ہوگا ٹھیک ہے unit circle اب یہ unit circle کیا ہوتا ہے دیکھو unit circle یہ کیسا circle ہوتا ہے جس کا radius equal to 1 ہو بات سمجھ رہے ہو unit circle is a third circle in which radius is equal to 1 اب ذرا میں بناتا ہوں اس سے بات پوری clear ہو جائے گی آپ کو اچھا بنا لیتے ہیں کیونکہ اسی پہ ہم نے ساری working سمجھ لیے یہ آپ کا circle آگیا اب دیکھو ایک circle میں آپ کے پاس یہ ہم نے بنا لیا y axis یہ ہم نے بنا لیا x axis ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ circle تھوڑا سا under type بنائے لیکن یہ circle ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا کہ radius کی value 1 ہے radius کیا ہوتا ہے center سے لے کر circumference تک کا point یا boundary تک کا point یہ آپ کا circumference ہے ٹھیک ہے لکھ لو circumference ٹھیک ہے circumference ٹھیک ہے میں مٹھا رہا ہوں لیکن آپ لکھ لینا اچھا تو center سے لے کر boundary تک کا point circumference ہے اب تصور کرو آپ کے پاس ایک point یہاں پر ہے ایک point یہاں پر ہے تو میرے پاس یہ کیا ہو گیا یہ y axis ہو گیا یعنی y کی value کیا ہے دیکھو آپ کو یہ بات پتا ہے نا کہ x سے لے کر یہاں تک کا جو distance ہے وہ y کی value ہوگی for example یہاں پر 0 ہوتا ہے سب کچھ اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا distance ہو گیا آپ کے پاس y تو یہ line اور یہ line برابر ہے تو یہ y آگیا ٹھیک ہے اور یہ آگیا آپ کے پاس x ٹھیک ہے یہ line آگیا آپ کے پاس x تو اب میں نے اس point کو یہاں سے ملا دیا یہ آگیا آپ کے پاس theta ٹھیک ہے بات clear ہے theta آگیا theta کہلو یہاں چاہے تو x بھی گے سکتے اچھا اب x نہیں کہیں گے کیونکہ x یہاں پر جائے گا تو ہم سے theta ہی کہیں گے اب بھائی یہ والا axis کیا ہو گیا y axis یہ والا axis دیکھو 0 سے لے کر یعنی starting point سے لے کر اور جہاں تک آپ کا point گیا ہے وہاں تک distance x axis پہ کیا ہو گیا x component اور یہ حصہ ہو گیا y component اچھا اب اس کے پل لگاؤ sin theta تو sin theta کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اکثر بچے بولتے sin theta ہوتا کیا تو sin theta کیا ہوتا ہے آپ کے پاس perpendicular upon hypotenuse ٹھیک اب مجھے پتاو perpendicular کیا ہے دیکھو angle کے سامنے والی site perpendicular ہوتی ہے تو perpendicular آپ کے پاس کیا ہو گیا y ہو گیا hypotenuse کیا ہو گیا دیکھو سب سے بڑی والی جو site ہوتی ہے وہ hypotenuse یہ کیا ہوگی r ہوگا r ہوگا ہوگا r کیا ہوتا ہے center سے لے کر circumference تک distance آپ کے پاس r ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس r ہو گیا h آپ کے پاس r کے برابر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پٹ کر دو ذرا اب ساری باتیں کلیئے رہونا شروع ہو جائیں گے یہاں پٹ کر دو ذرا تو sin theta equal to y upon r دیکھو y upon 1 تو جس اس کو میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ 1 کو ہٹا دیتا ہوں sin equal to y ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے بات سمجھ جائیں اب cos theta کیا ہوتا ہے base upon hypotenes ٹھیک ہے base کیا ہے x ٹھیک ہے دیکھو یہاں لکھتے دو base x hypotenes again وہی r رہے گا اب دیکھو ہمیں پتا ہے r کیا 1 ہے x upon 1 تو اس کو ہم جس ایسے بھی لکھ سکتے cos theta equal to x تو یہاں پر یہ پتا چل لائے que sin theta جو ہے y کے برابر ہے cos theta جو ہے x کے برابر ہے بات سمجھ جائی چلو اب ان point کو study کر لوں پھر آپ کو بات clear ہو جائی پھر اس کو سمجھ دوں گا کیونکہ یہ چیز جب تک سمجھ نہیں آئے گی آپ کو بات clear نہیں ہوگی اب مجھے یہاں پر x y کی value کی آئے گی دیکھو یاد رکھنا جب آپ کے پاس starting point ہوتا ہے یا x axis پر y کی value 0 ہوتی ہے یہاں بھی y 0 ہوگی اور یہاں بھی y 0 کیسے یہاں پر y کیا آئے 0 تو ادھر کیا آئے x آپ کے پاس minus دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک distance کیا بنے گا r r equal to minus 1 minus 1 کیوں کیونکہ یہ positive والا y ہے اسی لئے minus 1 minus 1 equal to 0 ٹھیک x axis پر y کی value 0 ہوتی ہے اچھا اب ادھر مجھے بتاؤ کیا آئے گا y axis پر x کی value 0 چاہیے یہاں پر نکالو x کی value کیا آرہی ہے 0 آرہی ہے ٹھیک آپ کو نظر بھی آرہ یہاں پر 0 equal to 1 اچھا اب یہاں بتاؤ just minus ہو جائے کیوں کیونکہ negative میں ہے اچھا اب یہاں بھی بتا دو x اور 0 بات clear ہو گئی یاد رکھنا یہ center ہے اور یہ یہ سے لے کر boundary تک distance r ہوتا ہے r ہوتا ہے r ہوتا r ہوتا ہے ٹھیک ہے بس negative کیوں ہے چلو یہ بات تو آپ clear ہو گئی اب ذرا مجھے ایک بات بتاؤ میں اس y کی value کو یہاں پہ رکھتا ہوں y کیا رکھ سکتا ہوں میں یا تو 1 یا negative 1 ہے نا اگر میں آپ دیکھو input اور domain اور range پر آ جاتے ہیں for example میں نے دیا آپ sin theta میں نے اگر یہ calculate کر لیا تو یہ بھی کر لوگے اس کی domain نکال اور اس کی range نکال domain کیا ہے جو آپ input ڈالوگے range کیا ہے جو آپ کو output ملے گا اب for example دیکھو sin کی value آپ کو یہاں پر کیا مل لئے sin theta sin theta یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے 1 ہے 1 آ رہا ہے کیوں کیونکہ sin آپ کے پاس کس کے برابر y کے برابر اور cos آپ کے پاس کس کے برابر x کے برابر تو sin کی value یہاں پر 1 اور sin کی value یہاں پر کہ minus 1 for example دیکھو sin theta theta کچھ بھی ڈال لو آپ کو 1 اور minus 1 کے درمیان ہی ملے گا میں یہ کیسے کہ رہا ہوں کیونکہ sin برابر ہے y کے sin theta برابر ہے y کے تو sin کی value یا تو 1 ملے گی یا تو minus 1 ملے گی یا ان for example یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے پاس ہے آپ کوئی value ڈال sin theta کی آپ check کروگے کہ sin کی value آپ کے پاس 1 آئی گی یا تو minus 1 آئی گی یا ان دونوں کے درمیان آئی گی ڈومین کیا ہے input یعنی کوئی بھی real number رکھ دیکھ لو یا تو 1 آئی گی یا تو minus 1 آئی گی یا اس کے درمیان آئی گی چونکہ آپ کے پاس یہ بات لکھی ہے اب میں کر کے calculator دکھاتا ہوں بات clear ہو جائے گی سائن کی اچھا یہ degree میں ہے میں اس میں لے جاتا ہوں ریڈین میں ہے میں degree میں لے جاتا بھی ڈاللو value یہ تو میں نے اپنی طرف سے ڈالی 80 دیکھو 1 اور minus 1 کے درمیان ہے تو range کیا ہو گیا 1 یا minus 1 solution میں لکھوں تو 1 اور minus 1 کے درمیان آئے گا ٹھیک ہے minus 1 اور 1 کے درمیان value آئے بات سمجھ آرہی ہے ٹھیک ثیتہ کی value کچھ بھی رکھ لو minus 1 اور 1 کے درمیان ہی ملے گی ان سے زیادہ بڑی نہیں آسکتی for example چلو میں آپ کی آسانی کے لئے کرتا ہوں سائن 800 دیکھو 1 اور minus 1 کے درمیان ہے اچھا 900 0 آرہی minus 1 اور 1 کے درمیان ہے تو یہ بات آپ کو یہاں سے پتا چلی کہ یا تو sign کی value 1 آسکتی ہے یا minus 1 یا ان دونوں کے درمیان میں کوئی value آسکتی ہے اب جیسے for example میں یہاں سے نیچھے آجاؤ تو بے شک value 1 تو نہیں ہوگی 1 سے کچھ کم ہوگی سمجھ لو یہاں پر 0.9 value 0.90 ہے تو یعنی 1 اور minus 1 کے درمیان آ رہی ہے ٹھیک اس طرح نکل گیا domain یعنی کوئی بھی number ڈال لو value 1 اور minus 1 کے درمیان میں ہوگی یا 1 اور minus 1 ہوگی اس طرح اور بھی لکھا جا سکتا ہے یہ زیادہ اچھا طریقہ اس کو لکھنے کا یہ ہے کہ minus 1 سے بڑی ہوگی یا minus 1 ہوگی sin theta کی value یا یا آپ کے پاس ہوگی 1 1 ہوگی یا 1 سے چھوٹی ہوگی سمجھ گئے میری بات اب آپ کر کے بھی چیک کر سکتے ہو نا بھائی دیکھو کوئی بھی real number ڈال لو r مطلب real number real number n u m d r number ڈ اسی سے آپ کو وہ سوال سمجھ میں آگے سارے سوال سمجھ میں آ جائیں گے اپ اپ 500 ریل number ہے دورے کو 1 اور minus 1 کے درمیان ہے سمجھ میں آگئی بات پورا ڈراؤ کر گیا میں آپ کو دکھایا اسی طرح cause بھی ہے cause کی value بھی کچھ بھی رکھ لو 1 اور minus 1 کے درمیان آئی گی cause theta x تو domain کیا ہو گئی اس کی domain کیا ہو گئی کوئی بھی real number رکھ لو آپ کے پاس جو range آئے گی یعنی جو value آئے cause theta آئے وہ آپ کے پاس minus 1 اور 1 کے درمیان آئے گی یعنی minus 1 سے بڑی یا minus 1 اس کا مطلب ہے equal to cause theta ٹھیک ہے اچھا یہ sign تھوڑا سا مجھ سے اُلٹا بن گیا چھوٹی چھوٹی ڈھوڑا سا sign ٹھیک کر چھوٹی sign کی value 1 سے بڑی نہیں آرہی 1 سے چھوٹی آرہی minus 1 سے بڑی آرہی ہے لیکن یا 1 آرہی یا 1 سے چھوٹی آرہی ٹھیک ہے اب صحیح ہے سمجھ میں آگیا sign اور cost کا fund آپ اس کو سمجھ دیکھو کیسے اور پھر اس کی range لکھتے ہیں دیکھو بھائی آپ یہاں x میں کوئی بھی value put کر لو آپ یہاں x میں کوئی بھی value put کر لو آپ دیکھنا یا تو وہ 2 آئے گی یا minus 2 کے درمیان آئے گی اس سے بڑی نہیں آسکتی for example domain میں کوئی بھی real number put کر مجھ لوگ تو دیکھو یہاں میں نے رکھ دیا 2 sin اور 3 multiply اب یہ x ہے کچھ بھی رکھ لو 2 اور چلو یہاں پر 50 رکھ لیتا دیکھو 1 minus 2 کے درمیان ہے اچھا اب آپ دماغ میں یہ آرہ ہوگا سر 2 کب آئے گی تو 2 جب آئے جب 90 رکھ لوگ ٹھیک ہے تو کچھ بھی رکھ لو value آپ کی minus 2 کے درمیان نہیں رہے گی اس سے بڑی نہیں آسکتی کیوں کیونکہ 2 آگے ہے جیسے یہاں پر 1 تھا آگے اسی طرح 2 آگے تو بات سمجھ رہی ہے یا تو minus 2 آئے گی یا تو 2 آئے ہے جب آپ 2 sign 3 export کر رہے ہو یا تو 2 سے چھوٹی یا 2 آسکتی ہے اور value رکھ لیتے ہیں کوئی بھی real number 8 رکھ لو 2 اور minus 2 کے درمیان کوئی بھی number رکھ لو جو بھی مرضی آئے دل کرے رکھ 0 چلو شاید یہ number تو میں اپنے پاس رکھ رکھ ڈیکھو minus 1 minus 2 آگئے لیکن minus 2 سے چھوٹی نہیں آئی ٹھیک minus 2 آسکتی ہے چھوٹی نہیں آئی گی اس سے value اچھا 45 square root 2 2 سے کم 2 سے بڑی نہیں ہے بات سمجھ گئے نا چلو اب اسی طرح سے اگلا کرتے part دیکھو میں نے یہ چیز سمجھ کر آپ کو بات clear کر دی یہ میں نہیں میٹ آؤں گا یہ محنت ہے میری ٹھیک ہے اچھا اب ذرا کرتے 5 cos 4x اچھا اب اس کی نکال domain domain اور پھر نکال اس کی range دیکھو کوئی بھی real number رکھ لو domain یعنی input میں کوئی بھی real number رکھ لو input ہوگا نا input میں یعنی x کی جدہ کوئی بھی real number رکھ لو value آپ کی minus 5 سے چھوٹی نہیں آئی گی اور 5 سے بڑی نہیں آئی گی کر کے چیک آئی 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 چیزو کو جیسے دیکھو دیکھو minus 4 minus 5 سے چھوٹی ہے نا ویلی ٹھیک ہے minus 5 سے بڑی ہے نا ویلی دیکھو minus 5 سے بڑی آئی گی 5 cos 4 x 5 سے چھوٹی آئی گی یا 5 آئی گی minus 5 سے بڑی آئی گی یا minus 5 آ سکتی ہے چلو اور میں کر کے دیکھاتا ہوں جیسے 0 ہی رکھ لیتا 5 آئی لیکن 5 سے بڑی نہیں آئی بات proof ہو گئی کلیر ہوگی ڈاؤ سمجھ میں آگی نا کوئی بھی ریل نمبر رکھ لو minus 5 آجائے گی یا minus 5 سے بڑی آئی گی یا تو 5 آجائے گی 5 سے چھوٹی value آئی گی یہاں پر میں نے چیز کو لکھ بھی دیا کر کے چیک کر لو ڈاؤ ہے اور یہ اسی پر بن رہا ہوگا ٹھیک اچھا اب تیسرا کرتے ہیں اس کا تیسرا ہے آپ جب اس ٹین ٹھیٹا 8 10 2 x اچھا اب دیکھو یہاں پر لکھ لیتا ڈومین ڈومین اور لکھ لیتا range x کی value مطلب آپ کی جو ٹھیٹا کی value ہے جو آپ کی ریال number ہے ریال number ہی آئے گا لیکن ایک چیز سمجھ لو تو سمجھ نا کیا ہے کہ 10 سب سے پہلے سمجھ لو 10 ٹھیٹا upon 2 یہ ہوتا infinity بات سمجھ رہی ہے کیونکہ اسی پہ پورا بیس ہے منا سمجھ نہیں آئے گا اب میری بات سنو دیکھو اب تو میں calculator کو سب سے پہلے ریڈین میں convert کرنا کیونکہ اسے ریڈین میں solve کرنا سے کہوں گا ٹھیک تو یہ میرا ریڈین ٹھیک ریڈین ہو گیا 10 pi upon 2 infinity ہے اب یہ infinity ہوتا کیوں ہے یہ بتاتا میں ہے ٹھیک یہاں پر آو ذرا اس کو سمجھ لو اس کے بعد آپ کو ساری بات clear ہو جائے گی 10 theta کس کے برابر ہوتا ہے sin theta upon cos theta ہے نا یاد رکھنا infinity کب بنتا ہے آپ کے پاس infinity جب بنتا ہے جب آپ کے پاس 1 upon 0 آ رہا تو یہ infinity ہوتا infinity یعنی define نہیں ہے بہت زیادہ ہے بہت آگے ہے ٹھیک ہے بہت لا مہدود ہے اچھا 10 theta ادھر تصور کرو ادھر ادھر آپ کے پاس angle کیا ہوتا ہے دیکھو اگر degree میں دیکھو گے تو 90 ہوگا ہے نا لیکن اگر radian میں دیکھو گے تو کیا ہوگا pi by 2 ہے na pi by 2 ہوگا نا ذرا یہاں رکھ دیکھو sine pi by 2 divided by cos pi by 2 تو 10 کیا آرہا ہے آپ 10 آرہا آپ کے پاس سی brightness 10 کیا آرہا آپ کے پاس دیکھو sine نکال لوں پہلے sine pi by 2 یہ تو بنا گیا اور cos کیا آرہا اسی کے ساتھ cos بھی کر کے دیکھ لوں cos 0 آرہا دیکھا تو کیا آرہا infinity تو جب میں نے آپ کو کیا کہ pi by 2 آپ کے پاس pi by 2 equal to infinity ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ domain میں کوئی بھی number put کرو لیکن put نہیں کر سکتے pi by 2 pi by 2 put نہیں کر سکتے pi by 2 کے لاوہ کچھ بھی put کر لو مگر pi by 2 put نہیں کر سکتے ٹھیک اس کو تھوڑا آسان بناتا ہوں کیونکہ یہ بھی تھوڑا آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا x کی جگہ آپ کیا put نہیں کر سکتے 2x کی جگہ آپ put نہیں کر سکتے pi by 2 اگر آپ نے 2x کی جگہ pi by 2 put کیا تو یہ infinity چلا جائے گا یعنی آپ input میں pi by 2 نہیں رکھ سکتے دکھو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا independent ہے لیکن کبھی کبھار ہمارے پاس independent بھی کام نہیں ہو پا رہا ہوتا for example آپ ازاد ہو کہ آپ ایک زمین پر جو عام کی فصل لگاؤ یا safe کی فصل لگاؤ لیکن اگر area ہی کچھ ایسا ہے کہ جہاں safe کی فصل لگی نہیں سکتی تو آپ نہیں لگا پاؤ گے ہے نا اسی طرح سے اگر 2x کی جگہ آپ نے pi by 2 put کیا تو آپ کا infinity آئے گا آپ کا کیا آئے گا infinity آئے گا اچھا ایک اور چیز بتا دوں چاہے pi by 2 put کر لو یا اس کے ساتھ کوئی بھی n رکھ کر pi by two put infinity آئے گا اب میں اس کو سمجھاتا ہوں چھوڑ ایک مندل مجھے دو تو اس کو مزید solve کر لیتا x کو نیچے لے جاتا x n pi by 2 multiply by 2 2 multiply हो रहा है multiply हो नीच जाए गए अच्छा अगर इस x की जगा पर आप n pi by 4 रखा तो आप ka infinity आ जाए आप domain मे यानि आप domain n pi by 4 नहीं रख सकते इसके इलावा कुछ भी रख लो आप का answer आजाएगा अच्छा तो 10 की मे जो range लिख देता हूँ तो 10 की range है वो कोई भी real number है 10 की range है वो कोई 6x ठीक है अच्छा देखो भाई सबसे परहे तो यह समझो कि आपके पास बराबर होता क्योंकि आपको प्रूव भी तो करना है ना जो आप काम कर रहे वो ठीक है गलत है तो कॉस ठीक जो भी एंगल हो बराबर होता है वन अपॉन साइग अब अगर यहां पर 6x है तो यहां भी 6x आएगा देखो x की जगह पर आप नहीं रख सकते 6x की जगह पर आप नहीं रख सकते क्या नहीं रख सकते पाई नहीं रख सकते अगर पाई रखो गे इंफिनिटी चला जाएगा कैसे ज़रा इंफिनिटी जारा एगा वन डिवाड़ बाइड साइन 6 मल्टिप्लाई पाई देखरो इंफिनिटी चला गया आप कोई भी नंबर भी रख लो चाहो तो कोई नंबर रख लो जब इंफिनिटी जा रहा है जब इंफिनिटी जा रहा है इंफिनिटी जा रहा है कोई भी नंबर रख लो इंफिनिटी کچھ بھی رکھ لو n کیا ہے کوئی بھی آپ کے پاس انٹیجر ہے تو یہاں پہ کوئی بھی انٹیجر رکھ کر یہاں پہ پٹ کر لو آپ کے پاس یہ انفینٹی جاتا رہے گا ٹھیک ہے یہ اس کی ہوگئی ڈومین اب اس کی رینج دیکھتے ہیں رینج اس کی سیمپل ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات ان مائنس انفینٹی سے لے کر یہ مائنس ون تک جا رہا ہے ٹھیک ہے مائنس انفینٹی اور مائنس ون کے درمیان آئے گا ٹھیک ہے یہ ہوگا ہے اب آج جو کورٹ کرتے ہیں اچھا اب آگیا آپ کے پاس کورٹ 5 کورٹ 2x ٹھیک ہے 5 کورٹ 2x اب دیکھو کورٹ کس کے برابر ہوتا ہے سب سے پہلے سمجھو کورٹ آپ کے پاس برابر ہوتا ہے 1 upon 10 یہ 10 کا ریسپروکل ہوتا ہے 10 2x اب اگر آپ یہاں پر کوئی بھی رکھو گے پائے رکھو گے آپ کے پاس یہ کس میں چلا جائے گا انفینٹی میں چلا جائے گا دیکھو کریں گے دکھاتا ہے تو 1 divided by 10 10 اچھا اس کے ساتھ ہے 2 اب پائے رکھ لو دیکھو انفینٹی 2 پائے رکھ لو آپ کو لگا رہا ہے کہ شاید اس کا پھر انفینٹی تو یعنی آپ ڈومین آگئی آپ کی یعنی آپ کیا نہیں رکھ سکتے ڈومین 2x کی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے پائے ٹھیک ہے پائے نہیں رکھ سکتے اچھا اب x کو کھلی کر دو just x کی value اگر چاہیئے ہو تو اچھا اب اگر یہاں اس کے ساتھ کوئی انٹیجر بھی آ جائے تو بھی آپ کا سی بھی جواب رائے گا n جو ہے وہ آپ کے پاس ایک انٹیجر ہے ٹھیک ہے تو بھی آپ کا سی بھی جواب رائے گا اچھا اور اس کا جو رینج نکلے گی رینج اس کی ریل نمبر آئے گی ٹھیک ہے اگر اس کے علاوہ کچھ پٹ کرو گے اس کے علاوہ کچھ پٹ کرو گے تو پھر آپ کی ریل نمبر آئے گی اگر یہ پٹ کرو گے تو بار بار انفینیٹی دے گا ٹھیک ہے سمجھ گیا نا ڈومین اور رینج کا کونسپ اس کے اندر اچھا اب سائن پہ آ جاتے ہیں دیکھو سائن کو تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں سٹڈی کیا نا اب آپ کو دیا وائے اگلا یہاں ہے سائن 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 ایکس اپاون ٹھری تو دیکھو بڑھیں ہم نے بہت ڈیٹیل میں سٹڈی کیا کہ ڈومین بہت ڈیٹیل میں سٹڈی کیا کہ کوئی بھی ریل نمبر رکھ لو تو رینج آپ کے پاس کس کے برابر آ رہی ہوگی مائنس ون سے لے کے ون کے درمیان کر کے چیک کر لو اگر آپ کو تھوڑا مشکل ہو رہی ہے تو دیکھو سائن جہاں پہ ایکس کچھ بھی رکھ لینا ٹھری دیکھو دیکھو مائنس ون اور مائنس ون سے بڑا آ رہا ہے اور ون سے چھوٹا آ رہا ہے اچھا کوئی بھی بڑا نمبر رکھ لو جو بہتر لگے دیکھو سب میں ایسا ہی ہوگا سمجھ گیا نا سائن تو آسان تھا اچھا اب رکھتے ہیں صحس ایک ایکس اپاون فور بھائی دیکھو ابھی ہم نے پڑا کیا آپ کیا نہیں رکھ سکتے ڈومین میں ڈومین جو رکھ سکتے اور نہیں رکھ سکتے وہ بتا لیا آپ ڈومین میں کیا نہیں رکھ سکتے ڈومین میں آپ نہیں رکھ سکتے پائے اگر پائے رکھا تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس اس پورے کی جگہ اگر آپ نے پائے رکھا تو یہ انفینیٹی چلا جائے گا تو اس کو x نکال لو just 4 ٹھیک ہے تو یہ نہیں رکھنا اور اس کے ساتھ کوئی n بھی لگا سکتے ہو کوئی بھی n لگا لو ایک ہی بات ہوگی لیکن n جو بھی لینا real number لینا integer لینا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے domain ہو گئی اور range دیکھ لو جب اس طرح سے ہو رہا ہے تو range آپ کے پاس کس کے برابر آ رہی ہے minus infinity سے لے کے minus 1 کے درمیان آ رہی ہے ٹھیک ہے نظر بھی آ رہی ہے آپ کو بات اچھا اب 10 کر لیتے ہیں نہیں رکھ سکتے آپ اچھا یہاں سیم وہی بات ہے اس کی جگہ پہ آپ کیا نہیں رکھ سکتے domain لکھ لو جو رکھنا ہے اور نہیں رکھنا وہ بتانا ہے اس کی جگہ کیا نہیں رکھ سکتے بالکل صحیح پائے بائے ٹو تو ایکس کو جسٹ ایکس نکال لو تو سیون پائے اپاون ٹو اچھا کوئی بھی انٹیجر بھی اگر اس کے ساتھ ملٹیپلائے کراؤ گے تو بھی آپ کے پاس بات وہ ہی بنے گی تو این پائے اپاون ٹو اور این جو ہے وہ کوئی بھی انٹیجر ہوگا اچھا ڈومین کیا آ رہی ہوگی ڈومین ڈومین نکال لیں رینج کیا آ رہی ہوگی آپ کے پاس رینج آ رہی ہوگی آپ کے پاس کوئی بھی ریل نمبر دے گا یہ ٹھیک ہے اس ویلیو کے علاوہ اگر کچھ اور رکھو گے تو ریل نمبر دے گا یہ ویلیو رکھو گے تو پھر یہ یہی دے گا تو کوئیشن نمبر بنوارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے اب جسٹ ہم اپنے کوئیشن نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمیں ای وان آٹ کا بتانا ہے تو سٹوڈنٹ اب آپ کے پاس ایک بڑا ہی آسان سوال ہے یہ آپ کو کہتے ہیں پہلے مدر آپ کے لئے کوئشن اتار دوں تو یہ آپ کو ایک فنکشن دیا ہے جس کی مدد سے آپ گراف پلوٹ کریں گے ٹھیک ہے لیکن گراف اگر آپ کوئی پلوٹ کرنا نہیں ہے کہتے کہیں determine whether the following ٹگنومیٹرک فنکشنس آر ایون اوٹ اور نائیدر اب دیکھو ایون کب ہوگا ایون جب ہوگا جب میں ایکس کی ویلیو ایکس کی ویلیو مائنس ایکس رکھوں ٹھیک ہے ایکس کی وی جو یہاں ویلیو ہے مائنس ایکس رکھوں اور مائنس ایکس رکھنے سے اگر یہی چیز مجھے دوبارہ مل جائے یعنی مائنس نہ آئے تو یہ ایون ہو جائے گا ٹھیک ہے ذرا کر کے دیکھتا ہے for example consider کرو ایون ایون کی condition consider کرو ایون ایون دیکھو آپ کے پاس یہ ایک کاؤس ایکس اب میں ایکس کی جگہ کیا رکھ رہا ہوں مائنس ایکس تو جب میں یہاں پہ مائنس ایکس رکھوں گا ٹھیک ہے تو جب میں مائنس ایکس رکھوں گا تو آپ کو پتا ہے کاؤس مائنس ایکس ایکوال ٹو کاؤس ایکس ٹھیک ہے مائنس ختم ہو جائے گا یہ پلس کر دے گا تو یہ کیا ہو گیا ایون ہو گیا ہے نا اسی طرح سے سیک بھی ایون ہوتا ہے سیک ایکس اور کاؤس ایکس ایون ہوتا ہے ایون سمجھ میں آگیا آپ آٹ کب ہوگا جب آپ مائنس رکھو جیسے کہ ایک ایک ایکزیمپل سمجھتے ہیں جب سائن ہے میرے پاس سائن ایکس اگر میں ایکس کی جگہ مائنس ایکس پٹ کروں ایکس کی جگہ یہاں پر مائنس ایکس پٹ کروں اور مائنس ایکس پٹ کرنے سے آگے مائنس آ جائے تو آڈ ہو جائے گا ذرا دیکھو کیسے ایکس اس کے برابر ہے مائنس ایکس کے تو یہ آئے گی آپ کے پاس سائن مائنس ایکس اچھا یاد رکھنا کہ آپ کے پاس اگر یہاں انگل میں مائنس ہے تو یہ بھارا جائے گا تو دیکھو یہ مائنس آ گیا تو یہ کیا ہو گیا یہ آڈ فنکشن ہو گیا یہ آڈ ہے یہ ایون ہے یعنی اگر مائنس پٹ کرنے سے جو چیز تھی وہی آ رہی ہے یعنی جو کوشن دیا وہی کوشن آ رہا ہے آپ کے پاس دوبارہ یا جو ٹگنومیٹرک فنکشن آپ کو کوشن میں دیا وہی آنسر میں دوبارہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے ایون ہے اگر اس کے ساتھ مائنس آ گیا تو اس کا مطلب ہے آڈ ہے لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ کو دیا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے آپ کو دیا کچھ اس طرح سے اگزیمپل کی طور پر کہہ رہا ہوں اور اس میں ٹین آ گیا ٹین یا کچھ بھی آ گیا یعنی جو آپ کو اوپر دیا وہ نہیں آیا اس میں کچھ اور آ گیا کچھ اور بن گیا مائنس کے علاوہ کچھ اور بن گیا تو وہ نائیدر ایون نور آڈ ہے اچھا نائیدر ایون اس کے علاوہ جو آئیں گے وہ نائیدر ایون نور آگے آچھا دیکھو ٹین بھی آپ کے پاس ایک ٹین بھی آپ کے پاس ایک آرڈ فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح کورڈ بھی ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک اور ہوتا آپ کے پاس کوسیک جو کہ سائن کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے آرڈ ہوگئے یہ ایون ہوگئے اب آپ کو اوپر جو دیا وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایون اور آرڈ پچھانت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پوٹ ایکس ایکوال ٹو مائنس ایکس ادھر پوٹ کرو تو یہ کیا ہو جائے گا سائن ایکس کے اس کے پرابر ہے مائنس ایکس کے دیکھو کس کی خاصوصیت ہوتی ہے کہ یہ اگر اینگل کے ساتھ مائنس اسے پلس کر دے گا اور سائن کیا کرتا ہے کہ اینگل کے ساتھ مائنس کو باہر نکال دیتا ہے جیسے اس نے باہر نکال دی ہے یہ سائن ایکس ہو گیا اور ایک چیز سمجھ لو کہ جو even function ہوتا ہے اب آپ کو میں گراف اس کا بنا کے دکھایا تا chapter number 8 میں آپ کو یاد ہوگا x square ہے function میں x square ہے تو یہ symmetric ہوتا ہے کس کے یہ symmetric ہوتا ہے آپ کے پاس y کے y ke symmetric ہوگا اب کیوں ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ خود بھی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر square ہے تو ایک x کی 2 values آ رہی ہوں گی ایک negative میں اور ایک positive میں تو y کے symmetric ہوگا اور اگر odd ہے تو origin کے symmetric ہوگا for example یہ اس طرح graph بنالو اس سے آپ کو بات سمجھ آگے گی minus رکھ گر بنا لی اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے اب یہ والا تو آپ کو نہیں دیا ہو ہے تو یہ سمجھانے کے لئے بتاتا دوسرا کراتا آؤ even ہے اور چیک کرتا ہے second تو یہ آپ کے پاس سے sx equal to sin square x divided by 1 plus 10 x ٹھیک ہے اچھا تو آپ نے کیا کرنا ہے just لکھو put x equal to minus x ٹھیک ہے x کی جگہ minus x رکھ لو ذرا اچھا یہ بھی minus لگا لو یہ بھی minus لگا لگا اپنے x کی جگہ minus x رکھ ہے دیکھو sin square اور یہ minus x آگیا ٹھیک ہے denominator میں آگیا 1 plus 10 اور یہ minus x آگیا اچھا اب دیکھو یہاں ہوتا کیا ہے یہاں ہوتا آپ کے پاس یہ ہے کہ sin کا minus ہے وہ plus ہو جائے گا کیوں کیونکہ sin کے اوپر square ہے میں کر کے دیکھاتا دیکھو sin کے اوپر square ہے اس دیکھو اس پہ square ہونے کا مطلب angle پہ square ہے اچھا یہ minus آگیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگیا آپ کے پاس minus square کی وجہ سے plus ہو گیا یاد رکھ نا square کی وجہ سے plus ہو رہا ون نہ نہیں ہوتا اور 1 minus 10 x دیکھو جو آپ کو دیا وا تھا جو آپ کو آپ کے پاس جو answer نکل ہے وہ اس کا الگ ہے minus یہ پہ تو نہیں آرہا لیکن یہ پہ آرہا ہے یہ اور یہ برابر تو نہیں ہے نا الگ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ neither even ہے nor nor odd ٹھیک ہے نہ ہی یہ even ہے نہ ہی اور ہے اس کی وجہ کیا بن رہی ہے کہ بھائی یہ تو کچھ اور ہی بن گیا نہ یہ hole پہ minus آیا نہ ہی جو تھا as it is آیا کچھ اور ہی بن گیا اس minus کی وجہ سے تو اس لئے نہ ہی even ہے سمجھ میں آگئی نا بچ چلو اب کرتے ہیں اپنا اس کا part 3 بھی کرتے ہیں تو میں نے even کنڈیشن بھی سمجھا دی اور کنڈیشن بھی سمجھا دی اچھا part 3 دیکھو کیا دیا بس اچھا ایسا ہی کچھ ڈیا بن اچھا یہ آگیا h x اچھو h x equal to 10x divided by x plus sin x تو solution gating ڈالو دیکھو put x equal to minus x اچھا دیکھو یہ minus ہو جائے گا 10x کی جگہ minus x ہو گیا یہ x کی جگہ minus ہو گیا اور یہ sin minus x اچھا دیکھو minus 10x ہو گیا minus x ہو گیا minus 12 آ جائے گا نکل کے sin x ہو گیا اچھا دیکھو یہاں سے minus common یہاں سے minus common آ گیا تو یہ minus 10x اور یہاں سے minus common نکل جائے گا دیکھو دونوں جگہ minus سے minus cancel ہو گیا 10x 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 plus sin x تو دیکھو جو آپ کو دیا وقت وہ چیز دوبارہ آ گئی جو آپ کو دیا وقت 10x 10x x plus sin x x plus sin x اس کا مطلب ہے function even ہے function even ہے یعنی symmetric ہوگا ٹھیک یہ بات سمجھ گئے اب اس کے بعد والا کرتے ہیں اچھا اس کے بعد والے میں دیا وقت اچھا k x اچھا function کو k h f کچھ بھی کہہ سکتے کو کوئی قید نہیں ہوتی اس کے پر sin x plus cos x ٹھیک سوڑا دیکھو تو یہاں لکھو solution سب سے پہلے solution لکھو پھر put x equal to minus x اچھا دیکھو جی minus x آگیا cube ہو گیا sin minus x اور plus cos minus x ٹھیک سمجھ میں آرہے نا تو دیکھو یہ power order minus تو ختم نہیں ہوگا تو یعنی x q بھی جائے گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ آگیا آگے آگے نکل آگے گا اس کا sin x plus cos x یہ plus ہو جائے کیوں plus ہو گیا کیوں کہ plus ہونے کی وجہ یہ ہے کہ cos کے ساتھ angle میں minus ہو تو minus ختم ہو جاتا اچھا دیکھو اب common نہیں نکال جا سکتا اگر نکال بھی لوں تو یہ minus ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے جو آپ کو انہوں نے question میں function دیا ہوا تھا وہ ہوا student اب جو ہے اپنا question number 3 کرتے ہیں بہت آسان question ہے یہ جو دیا ہو ہے نا آپ کو a دیا ہو ہے ٹھیک یاد رکھے گا کہہ رہے ہیں find the period of the following function یہ function دیا ہو ہے اس function کی مدد سے آپ نے نکال نکال period نکال ہے یہ جو value موٹ موٹ کیا کرتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس negative sign ہوتی ہے اس کو positive کر دیتا ہے موٹ لگنے سے sign positive میں آجاتی ہے سمجھ گئے موٹ کا کام آجا دیکھو sign cos sec sec آجا تو یہ formula لگے گا 10 اور quad آجا تو یہ formula a آپ کو x کے برابر سے ملے گا تو یہ آپ کے پاس کس کے لئے نکل گیا یہ آپ کے پاس نکل گیا یہ آپ کے پاس آگیا sign کے لئے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں P 2 pi upon 3 سمجھ رہے آجا آنسر میں موٹ لکھنے کی ضرورت نہیں موٹ جس اس لئے لگے تاکہ plus ہو جائے اب نکالتے ہیں اپنا sign کے بعد کی ہے cos یہ part 1 تھا اب جس ہمارا part 2 ہے تو یہ part 2 ہے اب آپ کے پاس cos cos 4 x تو a کی ہے آپ کے پاس 4 formula آپ کے پاس 2 pi upon e تو 2 pi تو a کی آگیا آپ کے پاس 4 ہے ٹھیک ہے اچھ 10 x upon 3 آپ کو مسئلہ بتے کیا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پڑھنا denominator میں دیا ہو ہے تو denominator میں دیا ہو ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ایسے لینا ہے ٹھیک ہے x سمجھ گئے کہ دیکھو بھائی میں 1 upon 3 کو الگ کر لیا اور x کو الگ کر دیا تو a کیا ہو گیا آپ 1 upon 3 ہو گیا اب formula کیا ہے period نکالنے کا pi upon a a ruck 2 here al a to a 1 upon 3 اچھا اب آپ کے پاس موجود ہے مزید فنکشن دیکھتے ہیں مزید فنکشن کون کون سے مزید فنکشن میں آپ کے پاس sec 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 x upon 5 اچھا اب دیکھو سیم وہی کام کر دو جو پہلے کیا sec 1 upon 5 multiply by x اچھا تو ایک کیا ہوگی آپ کے پاس 1 upon 5 ہوگی اب دیکھو sec کے لیے فورمولا کیا ہے sec کے لیے فورمولا ہے پیریٹ کے لیے 2 پائے اپون اے تو پی 2 پائے اچھا ایک کیا دیا اب ہے 1 upon 5 اچھا تو یہ ہوگیا 2 پائے ریسی پروکل ہو جائے گا 5 multiply ہو جائے گا تو پی کیا آ رہا ہے 10 پائے صحیح سمجھ گئے آسان تھا کوئی مشکل نہیں تھا اچھا 10 پائے آ گیا اب آگے چلتا ہے اچھا اب sec کے بات آ رہا ہے آپ کے پاس cosec cosec تو سمپل ہے 8 x تو دیکھو a کیا دیا اب ہے 8 صحیح ہے اچھا اب cosec کے لیے پیریٹ کا فورمولا کیا ہے پی اس ایکوال ٹو ٹو پائے ایٹ تو سمپل آ جائے گا یہاں لکھو اچھا اب کرتے ہیں اپنا 6 کے لیے کافی ہیں اس میں caught caught پائے اوور 6 اچھا اب a تو آپ کو پتہ ہے اس میں کیا ہے اگر مشکل ہو رہی ہے تو ایسا دیکھ لو caught 1 6 ملتکل ہے پائے تو a کیا ہے آپ کے پاس 1 اوور 6 1 اچھا تو پیریٹ کا فورمولا کیا ہے پیریٹ کا فورمولا ہے caught کے لیے ہے پائے اوپاون a کا موٹ تو پائے آگیا آپ کا اور یہ آگیا 1 اپاون 6 ریسی پروکل ہو کے کیا ہو جائے گا 6 پائے ٹھیک ہے تو caught آگیا آپ کا 6 پائے یہ تمہج میں آگیا چلو مزید بھی کرتا ہے آسان ہے مشکل نہیں ہے پس آپ نے فورمولا یاد رکھنا ہے caught ہو گیا caught کے بعد آتا ہے اب cause پھیکن ایک مسئلہ ہے اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 5 بھی ہے square root 5 square root 5 کچھ بھی نہیں کرے گا اس کو چھوڑ دو تو cause چیوی x اپون 2 اچھا square root 5 کو ignore کر دو 3 اپون 2 multiply by x ایک کیا ہوگی آپ کے پاس 3 اپون 2 اچھا period کا فورمولا کیا ہے 2 پائی 2 2 پی ایکوال 2 پائی ایک کیا دیا 3 اپون 2 اپر آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 4 پائی ٹھیک نہیں کرتا ٹھیک 2 پائی ریسی پروکل ہو جائے گے 2 پر آ جائے گا 3 نیچے تو پی ایکوال ٹو پائی اوور 3 3 ٹھیک ہے 4 پائی اوور 3 صحیح اچھا اب مزید آگے بھی چلتے ہیں یہاں تو بات شروع ہو گیا فورمولا میں نہیں میٹھا رہا رہا تھا کہ وہ نکھے رنگ تو سان ہو جائے رہا آج آج جاتے سکوائر روٹ 2 پر تو جس سمپل ہے کہ بھائی یہ یہ آگے 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 سکوائر روٹ کو نہیں چھڑتا موٹ کی وجہ سے سکوائر روٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ آگے آپ کا قوٹ کا پیریٹ آگے پائی اپون سکوائر روٹ 2 چا مزید بھی کرتا اب آگے آپ کا سائن کافی ہیں سائن آگیا جو کہ ہے ایکس ایکس اوور تھری ایسے لکھ سکتا ہوں میں اس کو ملٹی پلائی ملٹی پلائی ایکس ایک کیا ہوگی آپ کے پاس اپن اپن تھری فارملا گیا پیریٹ کا دی بھو پائی اٹھ کر دو ٹو پائی ون اپ ون تھی ریسی پروکل ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا تھی ٹو پائی ملٹی پلائی بھر تھی ون تو یہ ہو گیا سکس پائی ٹھیک سکس پائی ہو گیا اچھا سکس پائی آگیا آپ کا اب مزید آگے چلتے کچھ ایک تو سوالات ہو رہے ہیں اچھ پاس کس کس ایک سوالات سیم کام کرو کس 1 4 x ٹھیک تو ایک کیا ہوگی آپ کا 1 4 یہ ایک ڈی ایک کیا دیا بھائی ایک کیا دیا بھائی آپ کو 1 4 موٹ لگا ہوگی تو جو ہے وہ ہی رہے گا اس لیے موٹ لگانے کی ضرورت نہیں بس اگر مائنس ہوتا تو پلس کر دیتا تو 2 پائ 4 پر آگیا بن نیچھ تو 8 پائ ٹھیک 8 پائ چلو آگے چلتا آگے آچھا اب اس کے بات ہے 11 7 7 اپون 2 قوٹ 2 پائ x آگے 3 آچھا پائے کو بھی لے لینا آچھا دے تو اے کیا ہے اے میں نکال نہ چکاتے تو اس میں آپ کو 2 پائے آگ 3 کو الگ کر لو ملٹی پلائے x تو یہ ہے تو اے کیا آگیا 2 پائے 3 فارمولا کیا نا کو کا فارمولا کیا یہاں پہ اے پوٹ کر دو 2 پائے 3 اچھا اب یہ ریسی پروکل ہو جائے گا پائے سے پائے کنسل ہو جائے گا اس کو ذرا ریسی پروکل کر دو پائے پائے ملٹیپلائے 3 اپون 2 پائے پائے سے پائے کینسل ہو گیا پی ایکوال 3 اپون 2 پائے سے پائے کیسے سمجھ میں آرہے پائے 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 آپ ڈیوٹر 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 میں سے پائے کو کسیک کرنا ہے ہیں ہیں سیکھ سے کوئی منس ٹو اپنا پی آیا تو 3 ہے تو 3 ایسا تو آپ کیا ہو گیا آپ کا سیڈی آپنا پائے تو تو پی لیٹ کا فارمولا کیا ہو گیا پائے تو ریسپروکل ہو جائے گا ٹو پائے ملٹیپلائے پائے اپاون تھیری تو پی ہو گیا ٹو پائے کا سکوائر اپاون تھیری ٹو پائے کا سکوائر اپاون تھیری چلو یہ ہو گیا اب کرتے ہیں اس کا آخری کوششن کوششن نمبر پورٹ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری ایکسوسیس کمپلیٹ ہو جائے گی اچھا دیکھو میکسیمم ویلیو نکالنے کا طریقہ بتاتا ہوں میکسیمم میکسیمم ویلیو اس کو یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ ہی استعمال ہوگا میکسیمم ویلیو دیکھو اگر آپ کو دیا ہو آئے نا انہوں نے ایسے دیا ہو ہے اے کوئی بھی آپ کے پاس کونسٹین نمبر ہو سکتا ہے اے دیا ہو ہے پلس بی سائن ٹھیٹا اب میکسیم ویلیو نکالنے ہیں آپ نے کیا کرنا سائن کو نائنٹی رکھ لینا اور بن جائے گا اے پلس بی سمجھ میں ہمیں نے کیا کیا دیکھو میکسیم ویلیو کے لیے کچھ نہیں کیا جس ہم نے کیا کیا اس سائن ٹھیٹا کو ون لے لیا اے پلس بی ہو گیا اب مینیم ویلیو نکالنے ہیں مینیم ویلیو نکالنے ہیں مینیم ویلیو کو کیا رکھ لینا مائنس نیجیٹیو مطلب مائنس نائنٹی تو کیا بن جائے گا مائنس نائنٹی رکھو گے تو اے مائنس بی کام آؤٹ سمجھ میں آیا اب کوششن ٹول کر رہتا ہوں تو زیادہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا دیکھو تو y is equal to 4 plus 3 سائن ٹھیٹا اچھا اب میں میکسیم ویلیو نکل کے دکھاتا ہوں ایک طرف میکسیم ویلیو نکلتا ہوں میکسیم ویلیو کو کیا کرنا ہے اے پلس بی یعنی سائن ٹھیٹا کو ٹھیٹا کو جس رکھ لو نائنٹی میکسیم ویلیو کی بازorf تھیری سائن نائنٹی ーسائن نائنٹی equal to 1 ہوتا ہے کر دیکھ لوں تو سائن نائنٹی equal to 1 ہو گیا About the maximum value कی آ رہی ہے 7 amount سبھ مینی مم نکلتے ہیں انتنا ویلی اب آپ نے رکھنے theta is equal to minus 90 تو دیکھو y equal to 4 plus 3 اسی کے رول کو لگایا sine minus 90 اچھا دیکھو sine minus 90 کس کے برابر ہوتا ہے minus 1 کے ٹھیک ہے اب minus 1 ادھر آ گیا اب کیا ہوگا آپ کے پاس minus 3 ٹھیک ہے تو کتنا آئے گا آپ کے پاس 1 یہ minimum value ہے اوپر والی maximum value تمہج میں آیا تو کسان تھا کوئی مشکل نہیں تھا ٹھیک ہے اب آپ آگے بھی کرتا یہ پہلا ہو گیا اب دوسرا سوال کراتے دوسرا سوال کیا ہے تو بک نہیں ہے میرے پاس ہے تو y equal to 2 upon 3 minus 4 cos theta کیا دیکھو میرے لیا کس کے برابر cos theta میں نے لے لیا 180 1 180 آپ کو میں نے کر کے دکھا ہے کس کے برابر ہے negative 1 تو negative 1 کیا کرتے گا ایسے positive صحیح ہے اب وہ میں نے direct کر دیا تھا تو میں نے چلو بتا دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہوگی مشکل ہوگی 14 upon 3 14 upon 3 ٹھیک ہے 14 upon 3 اب آؤ minimum بھی نکال دیں جب maximum کے لئے میرے کس کے لئے کس کے لئے کس کے لئے منیمم کے لئے 0 رکھ لینا theta equal to 0 so cos 0 equal to 1 ہوتا 1 2 upon 3 minus 4 2 upon 3 minus 4 تو یہ آرہا ہے minus 10 upon 3 ٹھیک ہے ایک maximum value ہوگی ایک minimum value ہوگی سمجھ مہا ہے نا अब next کرتا है पार्ट त्री अच्छा पार्ट त्री में दिया वह नो ने y equal to 6 minus 1 upon 3 sin 38 plus 2 देखो maximum value निकालनी है न तो इसको क्या करना होग minus 1 1 जभी maximum value आईए अब angle अपनी तरफ से यहा रख ले na 2 के साथ plus हो जाए तो angle मैं बना जहूं क्या है एगा 3 multiply और plus 2 अच्छा minus 9 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 यह तो इसको इसको आप 1 रख लो minus मेर अपना पत minus 1 maximum value maximum value तो y equal to 9 और 6 हो जा और यह minus 1 y equal to 6 plus 1 upon 3 y equal to 6 plus 1 upon 3 equal to 19 upon 3 थीकर 19 upon 3 आगिया अब minimum value भी निकालते हैं ने 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 स्परिक से लुपता हैं ने ने 1 value तो देखो y equal to 6 minus 1 upon 3 just इसको 1 रख लो पूरे को तो answer आजाएगा 6 minus 1 upon 3 17 upon 3 यह चोटी value है वो बड़ी value की ठीक यह आपकी minimum value आगे चालो पाट फोर्ट करता है इसमें मैंने angle 30 30.5 रख लो काम हो जाएगा आपकी minus और plus में रख लेना अच्छा अब इसका करता है y equal to 8 plus 5 cos theta minus 25 इसको minus रखना फिर sorry plus रखना फिर minus maximum value maximum value तो यह फाइफ 80 के यह नहीं वाज़ करते हम तो जस्ट क्या करना है 8 plus 5 यह आई आपके पास आप इसको negative रख लागे मेनिवं के लिए यहापे एंगल ऐसा रखना कि इसको minus में डेज अब क्या रखना में बता रहे ताग आप लो confused now तो 135 minus 25 9 हमें रखना है बड़ा रखना 9 9 205 रखना तीक अब देखो 205 माइनस 25 देखो नेगटिव आगे तो एंगल आप खुद भी सोच सकते हो तो यह नेगटिव हो जाएगा तो यह ठीक है चलो एक छोड़ा बड़ा सवाल अस्पर भी चलता है अच्छा एक मेरा ग्राफ पे पर मेरा ग्रीग है अच्छा अब आओ यहां जड़ा नेक्स वोशन दे नेक्स वोशन है आपके पास भी वाई इकोल टू वन अपॉन अपॉन ट्वेंटिवाइफ माइनस एक मेरा ट्वेंटिवाइफ माइनस ट्वेल्ट साइन फिरी ठीटा माइनस टू अब जस्ट इसको एंगल ऐसा रखो कि यह सॉल्ट होने के बाद नेगेटिव में वैल्यू दे तो मैक्सिमम आएगा मैक्सिमम वैल्यू अब तो आप लोग मार्शलय से समझदार होगा है इसको आप खुछ भी कर सकता है 25 फ्लस 12 तो य इकोल टू 25 फ्लस ट्वेल्ट वन अपॉन फॉर्टी आएगा नहीं वन अपॉन फॉर्टी तो ली नहीं आएगा 25 फ्लस ट्वेल्ट थाटी सेवन आएगा 12 कैसा सकता है अच्छा अब ऐसा रखो के पॉजिटिव ही दे 25 माइनस 12 वाई इकोल टू 25 माइनस 12 वन अपॉन ठाटी ठीक है बाई चलो अब आखरी करता है तो अब है आपका आखरी कोईशन देखें यहाँ पर इस तरह रखना है आपने है कि यह मैक्सिमम दे यानि यह पूरा चीज़ वको के प्लस 1 आए तो मैक्सिम मुगा वह आपके पास मैक सी तो सब्सक्राइब करते हैं तो वाई एक्वं टू वन प्लस वन अच्छा यह वन देगा तो आपके पास प्लस वन यह होगा ٹھیک ہے سکس ہو جائے گا تو یہ سیبن ہو گیا اور یہ نیگٹیف دے دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ دونوں ہو گئے یہ مینیموم ویلیو یہ میکسیموم ویلیو تو آئی خوپ یہ آپ کو یہاں تک اچھا سمجھ میں آگیا ہوگا اچھا تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اگر کچھ نہ سمجھ میں آؤ تو کوچھ لینا ضرور گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کو یہی تک رکھتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نا آسانی سے سمجھ میں آجائے ویسے یہی پہ آکے کمپلیٹ ہو جاتی ہے ہماری ویڈیو تو ٹھیکس پر وچنگ اللہ حافظ اپنی ہماری ویڈیو کوشش کروں گا